مونگ دال کا استعمال کر کے آج ہم ایک دمی زبردست ناشتہ بنائیں گے وہ بھی ایک دمی کم تیل میں اس ناشتے کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک اپ مونگ دال اس مونگ دال کو میں نے پانی میں دو سے تین بار اچ سے واش کر لیا ہے لیکن اس میں جو بھی درشت ہے کیمیکلز ہو تو وہ نکل جائے اب اس مونگ دال کو ہم کسی بھی ایک بول میں ٹرانسفر کریں گے اور پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا پانی آپ کو یہاں پر اتنے پانی کا استعمال کرنا ہے جتنے پانی میں یہ مونگ دال اچ سے ڈوک جائے اور پھر ہم اس کو ڈھک کر اسے ہم تقریباً دو گھنٹے کے لئے ریشت کرنے دیں گے تاکہ یہ جو مونگ دال ہے یہ اچ سے سوفٹ ہو جائے چلیے تقریباً دو گھنٹے ہوچکے ہیں اور ابھی جو مونگ دال ہے یہ کافی اچ سے سوفٹ ہوچکی ہے تو اس میں سے جو بھی پانی اس کو آپ سائٹ پر نکال لیجئے اور پھر اس مونگ دال کو آپ ایک مکسیٹ آر کے اندر ٹرانسفر کر لیجئے اب اسی کے اندر ہم اٹھ کریں گے تقریباً ایک انچ جتہ جھنجہ یعنی یہ ادھرک پھر یہ میں نے ساتھ سا آٹھ لسن کی غلیوں کا استعمال کیا آئے اور پھر اس میں ایک تیکھا پن لانے کے لیے میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں چار سباچ ہرے مرچ اور اس ہرے مرچ کو میں نے بیچ پر سے کٹ کر لیا تھا اس ناشتک اندر ہم زیادہ مسئلوں کا استعمال نہیں کرنے والے ہیں تو جو بھی فلیور آئے گا وہ اس ادھرک لسن اور ہرے مرچ کا ہی آئے گا اب بس ان سبی کو ہم اٹھ سے گرائن کر کے اس کے ہم ایک پیشٹ بنا کر ریڈی کرنی ہے اور اس پیشٹ کو بنانے کے لیے آپ چاہو تو بلکل تھوڑے سے پانی کا استعمال کرو گے تو چلے گا چلے جیسے کہ آپ دیکھ پارے ہو کہ میں نے اس کو اٹھ سے گرائن کر لیا ہے اور یہ پیشٹ بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور اس پیشٹ کو بنانے کے لیے میں نے تقریباً تین سے چار بٹی چمچ پانی کا یہاں پر استعمال کیا ہوا تھا تو اب یہ جو مونگ دال کی پیشٹ ہم نے بنا کر ریڈی کی ہوئی ہے اس کو ہم کس پر ایک مکسنگ بول کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور اب اسی کے ساتھ ہمیں اس میٹ کرنا ہے دہی تو جتنی آپ نے مونگ دال لی ہوئی تھی اس کا آدھ آپ کو یہاں پر دہی کا استعمال کرنا ہے تو ایک کپ مونگ دال کے حساب سے آپ کو یہاں پر آدھے کپ دہی کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن میرا یہ جو دہی تھا یہ کافی کھٹا تھا تو اس نے میں نے صرف ایک چوتھے کپ دہی کا یہاں پر استعمال کیا ہوا ہے اب اس میں جائے گا سواد انسوار نمک تو یہ میں نے تقریباً ایک بڑی چمچ نمک اس پر ڈالا ہوا ہے اب باری آتی ہے اس کے اندر کچھ سفزی ایڈ کرنے کی تو یہ میں نے تھوڑا سا گاجر لیا ہوا ہے جس کو میں نے اس طرح سے گریٹ کر لیا تھا اب چاہو تو گاجر کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہو اسی کے ساتھ ہم اس پیٹ کریں گے تھوڑا سا فریش مٹر اور تھوڑے سے مکائی کے دانے یعنی کی کون کانلز اب چاہو تو اسی میں تھوڑے سے شملہ مرچ کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر اس میں پیاز ڈالو گے تو بھی چلے گا اور اب اسی کے ساتھ میں اس پیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا باریک کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا دھنیا آپ کو سائٹ پر بچا کر رکھنا ہے جس کو ہم بعد میں گارنشنگ کے لئے یوز کریں گے اب بس ان ساری چیزوں کو ہمیں ایک بار اج سے مکس کرنا ہے یہ ناشتہ دیکھنے میں ایک دم ہی کلر فل اور ایک دم ہی ٹیمٹنگ لگتا ہے اور اگر آپ نے ایک بار یہ ریسی بھی بنا لی تو آپ بار بار اس ناشتے کو بنا کر کھاؤ گے چلے ہمارا یہ جو بیٹر ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی جو کنسسسنسی آئینے کی صرف گھاڑا بن ہے یہ بلکل اس فرقار کا ہونا چاہیے میں نے اس بیٹر کو بنانے کے لئے اور پانی کا استعمال نہیں کیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں اس بیٹر کو اتنا ہی گھاڑا رکھنا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میٹ کریں گے تقریباً ایک بڑی چہمچ جتنا تیل اس پر ہم تیل اس لئے آئٹ کر رہے تھا کہ جب یہ دھوکلا بند کر ریڈی ہو جائے تو وہ اندر سے ایک دم ہی ڈرائی نہ لگے ہم باقی ہی تیاری کریں گے اب ایک بڑی سی کٹھائی میں یا پھر ایک سٹیمر میں آپ کو لینا ہے تھوڑا سب پانی میں نے یہ تقریباً دو گلاس اتنے پانی کا یہاں پر استعمال کھیا ہوا ہے اور اب اس پانی کو آپ گرم ہونے دیجئے اب اس کے اندر ہم اس طرح کا ایک سٹینڈ رکھیں گے یا پھر اگر آپ کو ایسا سٹینڈ نہ ہو تو آپ ایسی رنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ایسی دونوں ہی چیزیں آویلیبل نہ ہو تو آپ نارمل ایسی کٹھائی کا بھی استعمال کرو گے تو بھی چلے گا اب اس پانی کو ہم ہائی فلیم پر اُبلنے دیں گے اور جب تک پانی اُبلتا ہے تب تک آپ کو اس طرح سے ایک ٹن لینا ہے اور اس کو آپ پہلے تیل سے اچھے گریز کر لیجئے اس کو ہم تیل سے اس لئے گریز کر رہے تھا کہ جب یہ ڈھوکھلا بن کر ریڈی ہو جائے تب اس پر سے کافی آسانی سے باہر نکل پائے چلیے اب ہمارے بیٹر کو ریشٹ کیوں تکرابن پانچ میٹ ہوچ کی ہے تب ہم اس پیٹ کریں گے اینو تو یہ میں اس پر تکرابن آدھے چھوٹے چمچ اینو کا آیا پر استعمال کر رہا ہوں آج تو یہ میں نے ریڈی میڈ اینو کا استعمال کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ گھر پر اینو کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ مجھے کامیٹس پر ضرور لکھ کر بتائیے گا میں وہ بھی ریشپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب اس اینو کے اوپر ہم ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو اینو ہے یہ فٹاوٹ سے ایکٹیویٹ ہو جائے اور اب بس ان سبھی کو ہم ایک دمی فٹاوٹ سے مکس کرنا ہے یہاں پر بہت زیادہ دیری مت کریے گا ورنہ جو اینو کا اثر ہے وہ دیری دیری کم ہونے لگے گا اور پھر آپ کو جو ڈھوکلائے اور ٹھیک سے فولے گا بھی نہیں اور اپنا سوفٹ بھی نہیں بنے گا چلیے جو بیٹر ہے یہ ریڈی ہو جکا ہے تو اس کو ہم اس ٹین کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور پھر آپ کو اس ٹین کو اس طرح سے دو سے تین بار ٹیپ کرنا ہے تک کہ جو بیٹر ہے وہ اچھے لیول ہو جائے اب جس کے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ پانی بھی کافی اچھے اُبالنا شروع ہو جکا ہے تو اب جو ڈھوکلائے کا ٹین تھا وہ ہم اس کے اندر رکھیں گے اور پھر اس کو ڈھک کر آپ کو اس کو ہائی فلیم پر تکرابن 10 سے 12 میٹ لے پکانا ہے اگر آپ ڈھوکلائے کو ایک دو بھی پتلا پتلا بنا رہے ہو تو اس کو پکتے میں مشکل سے 7 سے 8 میٹ لگی گی اور اگر آپ ڈھوکلائے کو موٹا بنانا چاہتے ہو تو اس کو پکتے میں تکرابن 10 سے 12 میٹ لگ سکتی ہے آپ چاہو تو اس ڈھوکلائے کے اوپر اس طرح سے اوپر سے ہلکا سا لال مرچ پاورڈر بھی چھڑک سکتے ہو اس سے اس کا لوگ تو کافی اچھا آئے گا ہی ساتھی ساتھی ہلکا سا اوپر ستیکھا بھی لگے گا اور پھر اس کو ڈھک کر ہم اسے تھوڑی تیر کے لیے اور پکائیں گے چلیے اس ڈھوکلائے کو پکا ہے تکرابن 12 سے 13 میٹ ہوچ کی ہے تب ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ڈھوکلائے اندر سے کوئی کھوچکا ہے یا نہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اس کا اندر ایک ٹوٹھپیک یا فریک چاکو ڈال کر دیکھئے اور اگر آپ کا ٹوٹھپیک یا چاکو ساف نکلتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈھوکلہ ہے یہ اندر سے بھی اچھا کوئی کھوچکا ہے لیکن آپ کے ٹوٹھپیک یا چاکو کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیٹر بہار آتا ہے تو آپ کو اس ڈھوکلہ کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکانا پڑے گا چلے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈھوکلہ ہے یہ اچھا کو کھوچکا ہے تو اس کو آپ بہار نکال لیجئے اور اس کو آپ کو پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دینا ہے اور جب تک یہ ڈھوکلہ تھنڈا ہوتا ہے تب تب ہم اس کے لئے تڑکہ بنائیں گے تو اس تڑکے کو بنانے کے لیے کس بھی ایک پین میں آپ کو لینا ہے دو بڑی چمچ جتنا تیل تیل جب گرم ہو جائے تب ہم اس ہمیں سپیٹ کریں گے ایک چھوٹی چھوٹی چمچ موسٹرڈ سیڈ جنگی رائے اس رائے کو پچھت چٹک نہ دیجئے اور اس کے بعد ہمیں سپیٹ کریں گے ایک چھوٹی چھوٹی چمچ کیون سیڈ جنگی جیرہ جیرہ کا استعمال کرنا آپ اسے نہیں ڈال ہوگے تو بیچے لے گا اور پھر میں سپیٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹی چھوٹی چمچ سیس میں سیڈ یعنی کی سفید تیل اور اس تیل کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک یہ ہلکا سا گولڈن نہیں ہو جاتا پھر یہ میں نے دو ہرے میں چھوٹی ہوئی ہے جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گے پات سجھے کری لیزن کی کڑی پتہ اب میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں دو چھوٹکی جتنی ہنگین کی ایسا فٹیڈا اور بس ان سب ہی کم کچھ سیکنس کے لیے بھی پکائیں گے چلی یہ جو تڑکہ ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ جو ڈھوکلا ہے یہ بھی اب پوری طرق سے تھنڈا ہو چکا ہے اگر یہ ڈھوکلا گرم گرم ہوگا اور آپ اس کو نکالنے چاہو گے تو یہ ٹھیک سے نکلنے ہی پائے گا اور یہ بکھر جائے گا تو اسی لئے اس کو پوری طرق سے تھنڈا ہونے دے اور اسی کے بعد آپ اس کو باہر نکال لیے اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ اس کے آجو باچو جو اس طرح سے چاکو گھومائیے گا تاکہ یہ پڑاوٹ سے نکل جائے اور پھر اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ کر ہم اس کو پلٹ لیں گے اور پھر اس دن کو آپ اس طرح سے تھوڑا سا ٹیپ کیجئے تاکہ یہ جو ڈھوکلا ہے یہ اس میں سے آسانی سے نکل جائے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو ڈھوکلا ہے اس میں سے کافی آسانی سے نکل چکا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ ڈھوکلا دیکھنے میں ہی کتنا کلافول لگ رہا ہے اب اس ڈھوکلا کی اوپر کے سائٹ پر ہم نے جو دھڑکا بنا کر ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر سپریڈ کریں گے اور پھر آپ چاہو تو اس کو دھنیا سے گارنش کر سکتے ہو تو لیجے ہمارا ایک دمی ہیلدی اور ٹیسٹی مونگ دال کا ڈھوکلا بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ڈھوکلا کی ریسپی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیچے گا